اگر کوئی شخص نماز نہ پڑے تو اس کے لیے کیا وعید ہے وہ ان کے سوال ہے دیکھئے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کے لیے حکم فرمایا ہے کہ وہ با جماعت نماز ادا کرے اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار برجان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ معزین کو عزام کہنے کے لیے کہوں اور معزین عزام کہنے کے بعد میں لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلوں اور جو جو اشخاص مسجید کی طرف پرز نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ رہے گھروں میں ادا کر رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا لے سرکار تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مرد ہوتے ہوئے بغیر کسی شرعی بزر کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا تو اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے پاک سے نماز کی جماعت کا واجب ہونا کیا ہے لازم آتا ہے اور نماز با جماعت کے ساتھ مرد حضرات کو پڑھنا کیا ہے واجب ہے اور خواتین کے لیے جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے لیے افضل کیا ہے اپنے گھروں میں ادا کرنا افضل ہے خواتین کے لیے لیکن مرد حضرات کو کیا ہے مسجد کے اندر جو فرض نمازیں ہیں وہ با جماعت ادا کرنی ہے اگر نہیں آیا تو حدیث پاک نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو جماعت میں آنے میں کوتا ہی کرے یعنی پانچ وقت کی نماز پرز ادا کرنے کے لیے با جماعت ادا کرنے کے لیے آنے میں کوتا ہی کرے اور جماعت کو چھوڑ دے اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے وہ منافق ہونے کے لیے اس کے منافق ہونے کے لیے کافی اولے سرکار تو اس سے آپ اندازہ لگائیے اور ایک حدیث پاک نے حضور نے فرمایا جو شخص نے جماعت کو چھوڑ دیا جماعت سے مراد اسی جماعت پانچ وقت کی فرض نمازوں کی باجماعت نماز اس کو جس شخص نے چھوڑا اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اولے سرکار یہ آج کل جو بر ہے نا فلان جن ستارا یہ آ رہا گئی اس کی اہم وجہ کیا ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت سے مو موڑ لے رہے اور جو اس کی عبادت کرنے کا حق ہے وہ ادا نگل یہ کیا ہے اہم وجہ ہے تو باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے مرد حضورات کے لیے اور اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے کبیرہ ہے کون سے حضورات کے لیے گناہ نہیں ہے اگر جماعت چھوڑے دیں ایسا شخص جس کو پیشا بہت زور سے آ رہا ہے یا پاہنا بہت زور سے آ رہا ہے یا اس کی جو ہے نا ہوا خارج ہونے پہ ہے تو ایسا شخص کیا آئے معلوم ہے ان چیزوں سے فارغ ہو جانا ہے اب فارغ ہو کے آئے تک انہیں نماز کی جماعت ختم ہو گئی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے دوسرا شخص ایسا ہے شدید بھوک لگ ریسے اور اب جماعت کھڑی ہونے آگئے اور کھانا اس کے سامنے رکھے واہ تو انہیں کھانا کھا لے کے جماعت میں شریک ہونا اگرچہ کہ اس کے ایک دو رکعات چلے جائیں یا پوری جماعت بھی چھوڑ گئی تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تیسرا شخص ہے اندہ نابینا اگر اس کے لیے کوئی چھوڑنے والا مسجد کو ہے متعینے مخررے کوئی اس کا بیٹا یا بھائی یا کوئی بھی اس کو لاکے مسجد تک چھوڑیتے اور گھر بھی خریب ہے اس کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں ہے مسجد کو آنا تو انہیں بھی جماعت کو نہیں چھوڑنا لیکن ایسا اندہ ہے کہ اس کے پاس کیا معلوم ہے کوئی اس کو چھوڑنے والا کوئی اس کا حل پر مددگار کوئی بھی نہیں ہے اور اگر انہیں آئیں گا مسجد تک تو کچھ بھی حادثہ انہیں گل جانے یا ٹکر لگنے کا اس کو یخین ہے تو وہ اسی صورت میں انہیں گھر پہ نماز کر لیا تو کوئی حرج نہیں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تین اشخاص ہوئے ایسا بیمار کے جو چل نہ سکے یعنی بستر سے اڑھنے نہیں آرہا چلنے نہیں آرہا دو چار ختم ہی چل سکرہ کی گر جانا وہ ایسا جو بیمار علیل ہے وہ ایسے شخص کے لیے جماعت کیا ہے چھوڑ دیا انہیں تو کوئی گناہ نہیں پانچوہ ایسا شخص اس کے والدین بہت بیمار ہیں اور انہیں والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس کے غیر موجودتی میں کوئی دوسرا عیسان نہیں ہے جو والدین کے پاس رہ سکے انہیں اکیلا چھے اب ازان ہو گئی اس نے سن لیا جماعت بھی خری ہو گئی اب اگر انہیں جماعت کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو یہاں والدین کو اس کی ضرورت پڑ سکتی اور انہوں پتاری یہ پریشان ہوں گے یہ سوچ کر وہ مسجد کو نہیں گیا گھر میں ہی نماز آدھا کر لیا تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ عزرات ہے اور شدید وارش ہو رہی ہے ایسی بارشوری ماشاءاللہ اپنے احمد پورا کالونی کا تو پوچھو مت حال جو ہے بڑا دینجر رہتا پورا جو ہے نا کیا ہے تو نالیوں کا پانی سڑکوں پہ آ جاتا کمر تک جو ہے نا انہیں دھوٹ کے مسجد کو آئے تک ہو رہے تو پوری انگلازت میں سے آنا ہوگا تو ویسا بندہ کیا ہے معلوم ہے گھر پہ نماز پڑھ لیا تو جماعت چھوڑا تو کوئی گناہ اس کے لیے نہیں ہے اگر گھر میں سے انہیں باہر نکلا تو باہر اس کے خاتلین دھہرے ہوئے تلواریں لگے نکلتے ہی گردن اُڑا دینے ہاں لے اس کے یا ساپا ہیں یا نکلا دو یا شیر وغیرہ اسے کچھ جانور ہے جو اس کی جان لے لینے کے در پہ ہیں انہیں باہر نکلا تو جانی چلے گی اسے تو ویسی صورت میں بھی انہیں جماعت کو چھوڑ سکتا کوئی گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کرونا ویرس حالی میں گزرا تو کرونا ویرس کی وجہ سے کیا مساجد کو جانا ممنوع حرار دے دیا گیا تھا تو ویسی صورت میں کیا ہے معلوم ہے آپ جماعت کو چھوڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے لیے لیکن ان عزرات کو چھوڑ کے آپ کو دوسرا کوئی عزر نہیں ہے مثال کے طرف پر کاروبار کرنے دکان پر بیٹھے ہوئے کب جماعت کو چھوڑ دیئے تو گناہگار ہوں گے ماں سمجھ رہے آپ گھر میں پٹھے گئے مہمان آئے گئے جو نہ ہم سے باتا کرنے میں اتنا وقت اضائے کر دیئے گئے جماعت چلے گئے تو یہ شرعی عزر نہیں ہوتا آپ یوں بول سکتے ہیں ابھی پانچ منٹ میں نماز پڑھ لے گا ہنگولا تو اس طریقے سے جماعت کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے با جماعت نماز پڑھنی چاہیے اتنا زور حضور نے جماعت سے نماز پڑھنے پر کیوں دیا یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ کہ آپ اکیلے جب نماز پڑھتے نہ تو اکیلے نماز پڑھے تو آپ کے ساتھ فرشتے اور نیک صالح اجنہ شامل نہیں ہوتے مگر جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے تو مومنین میں کامل مومنین بھی آتے عام مومنین بھی آتے اجنہ میں سے صالحین بھی آتے ملائکہ بھی صفوں کے اندر داخل ہو کے نماز ادا کرتے تو اس صورت میں آپ کی نماز کی زیادہ خبولیت کی گیارنٹی ہویا تھا اور جب آپ اکیلے نماز پڑھتے تو کیا ہوتا اس میں خبولیت کی بات نہیں رہتی اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے بلا شرعیوں گزر کے نماز کو کیا کر دیا جماعت کے ساتھ طرف کر دیا جماعت چھوڑ دیا اس کی خالی نماز ادا کرتا تو حضور نے حدیث پاک میں ویسے شخص کے لیے کیا فرمایا دلود شریف پڑھیجئے اللہم صلی و صلی محمد جوائی تردیبی آدھا جیب اللہم علومی لگ وہ اسے شخص کی نمازی خبول نہیں ہوتی بلے یعنی اس کی نماز کا جو ثواب اس کو ملنے کا ہے وہ نہیں ملتا اور اس کا نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں خبول نہیں ہوتا تو نماز ہماری آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت خبول ہو تو اس کے لیے پانچوں وقت کی جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے سمجھ رہا تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کیوں وہ خبول نہ ہو کیونکہ اس میں خبولیت کے جو اسباب ہیں وہ پورے میسرہ اس وجہ سے حضور نے کہا ہے معلومیں نماز کو با جماعت پڑھنے پر زور دیا ہے ایک تو یہ مسئلیت ہے دوسری مسئلیت یہ ہے کہ جب آپ با جماعت نماز پڑھیں گے تو کوئی ایک دوسرے سے جب ملاخطیں کریں گے ایک دوسرے سے سلام کلام ہوں گا ایک دوسرے کے حالات آپ کو کیا ہیں معلوم ہوں گے اور جو مسلمانوں کے جو معاشرے میں کیا حالات چلیں تو جو مالدار حضرات ہیں ان کو غریبوں کا خیال کرنے کی سادہ تحصیل ہوتی گھر میں پڑھے تو تمام خبروں سے انہیں بے خبر رہتا اس وجہ سے بھی اللہ کے ابیبنے جماعت کو کیا ہے مرد حضرات کے لیے لازم خرار دیا رہ گئی بات عورتوں کی تو ان کے لیے گھر میں ہی پڑھنا افضلے اگر وہ مساجیب میں انتظامات ہیں نماز ان کے لیے سکشن الگ بنا دیا گیا ہے وہ آ کر عدا کر رہے تو کر سکتے مگر زیادہ ثواب ان کے لیے گھر میں ہی پڑھنے میں ہیں اللہ بات مجھے اور آپ سب کو حق و حق حبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامنم علینا اندل بل